میں ساتھ فیملی موجود ہے انہوں نے تقریباً تین لاکھ روپیہ ایجنٹ کو دیا اور اس وقت ایجنٹ فرار ہے ایجنٹ مل نہیں رہا جب ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں ایجنٹ کے دفتر تالہ لگا ہوتا ہے مجھے انہوں نے پہلے سے بہت کہا تھا کہ تم جاؤ گے بس میں ان کی باتوں میں آگیا کہ جانسے میں آگیا بس ان کے آپ کا بچہ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے تو پہلے دیکھ لیجئے گا کہ کیا وہ ایجنٹ درست ہے بھی یا اسی طرح کا کوئی فراڈیا ہے پہلے انہوں نے مجھ سے ایک لاکھ روپیہ لیا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ایک لاکھ لیا آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ انہیں ایک ایک لاکھ روپیہ دے رہے تھے مجھے لوگوں سے اٹھا کے پھر ان کو دے دیئے اسلام علیکم ناظرین میں ہم آپ کا میزبان ملک زمان شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دھرتی ناظرین آپ کو سبز باغ دکھائے جائیں گے کہ یعنی آپ صبح ہی پاکستان سے باہر ہوں گے آپ کو ہم کل ہی یورپ کا ویزا لگوا دیں گے آپ کو ہم کل ہی کسی اور ملک کا ویزا لگوا دیں گے آپ وہاں جا کر اچھے خاصے پیسے کمائیں آپ صرف پاکستان سے چلے جائیں سبز باغ آپ کو دکھائے جائیں گے کس کی طرف سے دو نمبر ایجنٹس کی طرف سے یعنی جو سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں مطلب کچھ لاکھوں روپے کے خاطر وہ سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں مطلب آپ کو سبز باغ دکھائیں گے یہ کسی طرح ہے کہ میں ساتھ فیملی موجود ہے انہوں نے تقریباً تین لاکھ روپیہ ایجنٹ کو دیا اور اس وقت ایجنٹ فرار ہے ایجنٹ مل نہیں رہا جب ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں ایجنٹ کے دفتر تالہ لگا ہوتا ہے تو اب دیکھ لیں آپ جب یہ پولیس کے پاس جاتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا کریں اب یہ آخر کار ہمارے پاس آیا آپ لوگوں نے ان کی ویڈیو شیئر کرنی ہے تاکہ یہ آلہ حکام تک پہنچے اور وہ اس واقعے کا نوٹس لیں پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر کس طرح سے ان کو ایجنٹ نے لوٹا قسطرہ سے ان سے تین لاکھ روپے لے گا کیونکہ تین لاکھ روپے کھینڈ سسا اماؤنٹ ہوتی ہے تو انجھے آئے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس ایجنٹ نے ان کے ساتھ فرار کیا استعالی کم کیا نام کیا فیاز صاحب کس طرح سے ایک ایجنٹ نے آپ کو فرار کیا تین لاکھ روپے کھینڈ سم اماؤنٹ ہوتی ہے ایک عام شخص کے لیے آپ نے اورینج کس طرح سے کی اور اس نے آپ کو کیا سب زباگ دکھائے کہ آپ اس کی باتوں میں آ کر آپ نے اسے تین لاکھ روپے دے دیا بھائی میں کمیٹیاں پایاں سی کمیٹیاں پا کر میں تھوڑے بہتے پہلے بچے دے رکھی ہوئے سی تو انہوں چانسہ دیتا گیا کہ میں بار پہ ہی تھی آنگے تو انہوں بار پہ ہی تھی آنگے میرے بچے نے منہوں کہا اسی گئے ہیں تو انہوں کو پریشانی نہیں ہوئے گی لہذا تو اسی کیسے قسم دی ٹانشن نہیں لینی ٹنکی کے طریقے سے یا اوریجنل طریقے سے کہنے ریجنل طریقے ہیں تو انہوں پہ جانگے چھو کہا چھو کہا چھو ٹھیک ہے جائے تو پھر میں دو بار ہی گیاں آنگا کہا ہی سانو نا پیسے دیو تھوڑے بہتے اٹھ لاکھ دی ساڑی گالو ہی ہے تین لاکھ روپے انہوں میں آپ جا کے دیتا ہے تو اسے بعد ایک دو بار ہی گئے ہیں اسے بعد کدی مل دے نہیں کدی نہیں مل دے سانو چکر دیتا ہویا ہے ایس چکر ایسی بڑے گریب آدمی ہیں کتنی دیر ہوگی اس واقعے دیتا ہے تقریبا میرے بچے سانو سال ہو گیا چکر تے چکر دے جا رہے پندرہ دن کا کہہ کر سال ہو گیا سال ہو گیا بچے تو آپ کو کیا سبز اور باقیہ دکھائے کیونکہ ہر ایجنٹ تو یہی کہے گا آپ کو اس نے الگ کیا چیز دکھائی کہ آپ اس کے پاس تین لاکھ روپے اس کو دے آئے سانو کہیں دے گیسی کہ تُسی پریشان نہیں ہونا تُسی ساٹھے بزرگے گئے ہو مطلب مکمل طور پر آپ گئے تو آپ کی عزت کی ہاں جی عزت کیتی ہوں لہذا انہوں نے سانو پریشان کر چڑھے انہوں نے کسی گریب آدمی ہیں اس میں مزدوری کرنا ہوں انہوں نے سانو چانسہ دے گے ساڑے کو میرے کو پہمنگوالے نے تین لاکھ روپے بہت زیادہ ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے گریب شخص کے لیے آپ نے کس طرح سے بیٹا میں کمیٹیاں پھائیاں کمیٹیوں کے وہ سارے پیسے والدہ فکت ہو گئی ہے انہوں نے جوڑے پیسے میں کھولے پیسے رکھ کر کے کمیٹیاں پھائی مطلب کرز بھی اٹھایا سارا اپنا جمع پونجی سارا کچھ کیتا ہے اب ایجنٹ کا نام کیا تھا امجد اس کے ساتھ ٹیم کیسی تھی ایک کوئی لڑکی کی سادیہ ہوئی گی یہ نہ آ لے دیں ٹھیک ہے باقی منڈے نے ملازم رکھے دی منڈے جاننے سے لارا لپا لاندھر سادیہ کہنے دی رہی ہے تو انکل جی تسی پریشان نہ ہو ٹھیک ہے تو اٹھا کام ہو جئے گا کام ہو جئے گا اسی جیدو میں گئے انہیں اہی کیا گا لہذا جیدو میں جاننے سے سانو مل دی نہیں گی ٹھیک ہے تو جاننے لارا لپا لاندھر نے پیسے امجد کو دیئے سادیہ کو دیئے یا اور کسی لئے تو اب سادیہ سے جب آپ ملتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سادیہ کہنے دی انکل جی پریشان نہ وہ بس نہ کوئی ویزے بند ہو گئے نہیں یہ ہو گیا وہ گئے سانو چکر ہی دیتا ہے اسی انہوں کی نیوری کے ساڑے پیسے سانو واپس دے دے ٹھیک ہے اسی پھارتاڑکی کس رہا اسی کی وزارہ کیتا ہے لہذا انہیں ساڑی سون دے پی یہ آپ کا بیٹا ہے آنجا میرا بیٹا اس کا عدیل فیاض نام عدیل کیا ہوا کیا تھا کون سا سبزباغ آپ کو دکھا دیئے جو آپ نے تھال میں رکھ کر تین لاکھ روپیہ ان کے حوالے کر دیا بس مجھے بیٹھ جانے کا شوق تھا میں نے اپنی فیملی سے بات کی انہوں نے مجھے کہا ہم آپ کو بیش جاتے ہیں میں نے ان کی آفیس میں آفیس ویہ کی جوب کی ہوئی تھی دس دن کے لیے انہوں نے مجھے سبزباغ بہت زیادہ دکھانا شروع کر دی ہم آپ کو بیش جن کے اندر بیج دیں گے اب جو ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امجد سے بات کریں مساد جس سے بات کریں ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی اور سٹاف تھا ان سے بات کریں ہم ایک سال سے بہت زیادہ ہمیں کہ پریشان ہیں بھائی تو جو ہے میرے پاس کوئی نوکلی نہیں ہے میں فارق سا بچا ہوں ٹھیک ہے سٹوڈنٹ ہوں میں تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں ایک سال سے گریب سے مادمی ہیں آپ جب گئے تھے وہاں پر کتنے افراد وہاں پر تقریباً چاپان سٹاف تھے تو ان کا سٹاف مہینے بعد جو ان کا چینج ہوتا تھا مہینے بعد سٹاف چینج کرتے تھے جی وہ مہینے بعد بیس دن بعد ان کا نیا سٹاف ہوتا تھا میڈم سادیا اور وہ امجد پکے تھے جی وہ بالکل پکے تھے وہ جو یہ میڈم سادیا یہ کہنا میں وہاں پہ مینیجر تھی میڈم سادیا کو آپ نے پیسے دیئے تھے یا امجد کو دیئے تھے میں نے میڈم سادیا کو پیسے دیئے تھے وہ آگے اس کو دیتی تھی امجد صاحب کو تو جب آپ دس دن ان کے پاس کام کیا آپ کو نہیں لگا کہ یار یہ فرادی ہیں تب تو مجھے انہوں نے پہلے سے بہت کہا ہوا تھا کہ تم جاؤ گے بس میں ان کی باتوں میں آگیا اب ان کے جہان سے میں آگیا اب یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ کا بھی کوئی بچہ پھچ سکتا ہے تو اس بات سے آپ نے ڈرنا ہے کہ اگر کوئی آپ کا بچہ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے تو پہلے دیکھ لیجئے گا کہ کیا وہ ایجنٹ درست ہے بھی یا اسی طرح کا کوئی فرادیا ہے اچھا کوئی اپیل کرنا چاہیں گے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے ہی ہیں جو ایف آئی اے کے حکام ہیں ان سے یا ہمارے آئی جی پنجاب صاحب سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے ہاں جی ساڑھی مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے کہ اسی بڑے گریب آدمی ساڑھی سنائی ہو بھی اسی بڑے گریب آدمی آئی جی پنجاب سے بھی اپیل ہے گی ہے کہ ساڑھی سنائی ہو جے اسی ساڑھا کو آپ پاہ کیتا جائے کہہ جے توکھا باز بندیاں تو ساڑھی بھی جان چھوڑ جیتے توکھا بھی نہ کیتا جائے لہذا بہت بہت میرے بہن نہیں ہوگی ہے نا دی ساڑھی اپیل کیتی جائے تو سنی جائے آئی جی پنجاب سے بھی مریم نواز سے بھی کہ ساڑھا کو خیال کرنا اب یہ ایک فیملی ہے جو منظر عام پر آئی ہے یہ ہو سکتا ہے ایسی سینکرو فیملیز اور موجود ہوں جو کہ یا اس فراڈیے سے یا اور کسی فراڈیے سے لوٹ چکی ہو لیکن ابھی تک اس کی کوئی سن نہیں رہا ہو لیکن میں گزارش کروں گا ہمارے ایف آئی حکام سے کہ جتنے بھی اس طرح کہ ایسے جو شر پسند اناثر ہیں یا جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں شریف لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سادہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جن کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہے وہ مزدوری کرتا ہے بیٹا پرتا ہے کیا کس طرح سے کمائیں گے تین لاکھ روپے آپ نہیں ساری زندگی کی جمع پونجی ان کے حوالے کر دی اور وہ اس وقت اب فرار ہے اب خاموشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی گزارش کروں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ سب سے پہلے ان کا کام کروائے جائے ان کے ایجنٹ کو جنہوں نے ان سے تین لاکھ روپے لیا ان کو فل فور گرفتار کیا جائے اور ان کے پیسے ان کو واپس دلوائے جائے اور باقی جو اس طرح کے دو نمبر ایجنٹس ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے اسی امید کے ساتھ کہ ان کو انصاف ملے گا اور ان کی جمع پونجی دوبارہ ان کے پاس آئے گی اپنے ہوسٹ ملک زمان شہین کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی